جو بہو ہیں آہ یعنی کہ نیہا ان کے اوپر کوئی دباؤ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیہا نے اپنے تین بیانات اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ سے جاری کیے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا انسٹرگرام اکاؤنٹ جو ہے وہ پرائیوٹ کر دیا اسلام علیکم بھائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظومان سے ہوں گے خوشباش ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے ویڈیو میں اگر اب تک آپ نے نہیں دیکھا تو تھمنیل آپ کو نظر آرہا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے اداکارہ سبا فیصل نے اپنے بیٹے اور اپنے بہو کو آگ کر دیا ہے انہوں نے ان سے اظہار لا تعلقی کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارا بیٹا ہماری بہو کے ساتھ رہے گا تو پھر ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا اس میں انہوں نے اپنی بہو کے اوپر کیا کیا الزمات آئیت کیے ہیں اور کیا کیا گریونسز شو کیے ہیں اور کون کون سی بددعائیں دی ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو مشور دیئے ہیں اگر اب تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ اس میں دیکھ لیں اب یہ جو ویڈیو ہے یہ اسی کڑی کا دوسرا پارٹ ہے جس میں کہ پہلے والے پارٹ میں تو ہم نے آپ کو بتایا ہے ساس کے گریونسز اس والے میں ہم آپ کو بتائیں گے بہو کے گریونسز کہ ان کی جو بہو ہیں آخر کار انہوں نے بھی اپنی زبان کھولی ہے لیکن انفورچنیٹلی ہوا یہ ہے کہ ان کی جو بہو ہیں آہ یعنی کہ نیہا ان کے اوپر کوئی دباؤ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیہا نے اپنے تین بیانات اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ سے جاری کیے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا انسٹرگرام اکاؤنٹ جو ہے وہ پرائیوٹ کر دیا لیکن ہم کس مرض کی دوا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ تینوں میسیجز کیا تھے کیونکہ وہ ٹائم لی ہم لوگوں نے سیو کر لیے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے سبا فیصل کی جو آہ بہو ہیں یعنی کہ نیہا انہوں نے اپنی ساس اور اپنی نند کے اوپر کیا کیا الزمات عائد کی ہیں کیا کیا گریونسز شو کیے ہیں وہ تینوں میسیجز میں آپ کو ریڈ کر کے بتاؤں گی اور ساتھ میں آپ کو میں ایک ویڈیو دکھاؤں گی جس میں موبیانہ طور پر سبا فیصل کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ بہو کو گھر سے نکالنے کے بعد اور بیٹے اور بہو سے لا تعلقی کے اظہار کے بعد اور ان کو آگ کرنے کے بعد سبا فیصل نے ڈانس کیا ہے جی میرا دلیے پکارے آجا پہ تو واقعی ڈانس کیا یا نہیں کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے چلیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے تھوڑا سا بیگراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ سبا فیصل ایک ایک ایکٹرس ہیں جن کو زیادہ تر لوگ کو تو پتا ہے لیکن جو اوورسیز ہمیں لوگ دیکھتے ہیں یا انڈیا سے ہمیں دیکھتے ہیں موسٹری لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوتا تو سبا فیصل جو ہیں وہ ایک ایکٹرس ہیں نائنٹین ففٹی ایٹ میں پیدا ہوئی تھی ان کے تین بچے ہیں انہوں نے خود بھی لاو میریج کی تھی ان کے شوہر نے ان کو پرپوز کیا تھا جس کا ذکر یہ مختلف پروگرامز میں کرتی رہی ہیں اور یہ میزبان یعنی کہ انکپرسن بھی رہی ہیں نیوز کاسٹر رہی ہیں اور اس کے بعد یہ ایکٹنگ کے شعبے سے وابستہ ہو گئی ان کے بچے بھی ایکٹنگ کرتے ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے یعنی کہ سلمان انہوں نے شادی کی جی نیہا نام کی لڑکی سے لاو میریج مبینہ طور پر لوگوں کی الزامات یہ ہیں کہ جب سے ان کے بیٹے نے لاو میریج کی تھی آج سے ڈھائی دین سال پہلے تب سے لے کر اب تک جو سبا فیصل ہیں ان کے اپنی بہو کے ساتھ نہیں بنی ہے اور دوسری طرف جو بہو ہیں وہ کچھ اس طرح کی پوسٹ وغیرہ لگاتی رہی ہیں جس سے کہ لوگوں کو پتا چلتا رہا ہے کہ ان کے بیچ میں معاملہ درست نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے جا کر سبا فیصل کو گالیاں دینا شروع کر دی خاص طور پر سبا فیصل کو بددو آئے اور گالیاں اس وقت پڑنا شروع ہوئی جب وہ اپنی فیملی فوٹوز پوسٹ کرتی تھی اور فیملی فوٹوز میں وہ اپنے دونوں بیٹوں کو رائٹ لیفٹ پہ کھڑا کرتی تھی اور ساتھ میں اپنے شوہر کو کھڑا کرتی تھی ساتھ میں اپنی سگی بیٹی کو آہ کھڑا کرتی تھی یعنی کہ سادیا کو لیکن وہ اپنی بہو اور اپنے آہ اپنی بہو کو ساتھ نہیں رکھتی تھی یا بہو کے ساتھ ویڈیو نہیں بناتی تھی جس پہ لوگوں کو پکا یقین ہو گیا کہ ان کے بیچ میں جو ہیں وہ معاملات خراب ہیں اچھا پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ایک سال پہلے کے قریب یا چھے ماہ چھے ماہ یا سال ہو گیا ہے کہ جب سبا فیصل نے ڈانس بھی کیا تھا اپنے بیٹوں کے ساتھ بھنگڑا ڈانس کیا تھا اور اس پہ بھی لوگوں نے ان کو کافی بددعائیں دی تھی کہ آپ کی بہو کہاں ہے اور بیٹوں کو آپ ساتھ لے آئی ہیں اور جو شادی شدہ بیٹا ہے اس کو بھی آپ ساتھ لے آئی ہیں لیکن آپ کو کوئی حساس نہیں ہے اپنی بہو کا تو اب جنابی علی آہ سبا فیصل نے اپنا ایک تفصیلی ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اپنی بہو کی اوپر تو سنگین الزمات آئیت کیے ہیں تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ اگر ساس جو ہے وہ بہو کی اوپر سنگین الزمات آئیت کریں تو آگے سے بہو جو ہے وہ کوئی جواب نہ دے بہو کا جواب سامنے آیا ہے میں آپ کو ریڈ کر کے بتاتی ہوں ون بائی ون کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہو کیونکہ یہ جو گھریلو میٹرز ہیں اب یہ تقریباً ہر گھر کا معاملہ بن گیا ہے اچھا جی نیہا جو ہیں یعنی کہ سبا فیصل کی جبہو ہیں انہوں نے انسٹرگرام پہ آکے اپنے فالورز کو ایک پیغام جاری کیا اور اپنی ایک پوسٹ لکھی اس پوسٹ کو انہوں نے انگریزی میں لکھا میں آپ کو اردو میں ترجمہ کر کے بتاتی ہوں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زندگی کا موازنہ ان کے ساتھ ہرگز نہ کریں جو ہرام کے مزے لیتے ہیں بہت ہی زو مائنی ورڈ ہے بہت ہی زو مائنی یعنی کہ یہ لائن ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی نند کو اور اپنی ساس کو بنا نام لیے حرام کاری کی طرف جو ہے وہ راغب ہونے کی بات کی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو حرام کے مزے لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ کامیاب نظر آئیں گے یا آپ سے زیادہ مزے کر رہے ہوں گے لیکن اللہ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور اسی بات کی اصل اہمیت ہے یہ کہا انہوں نے اپنی پوسٹ کی کیپشن میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہمیشہ صحیح راستے پر چلیں پھر چاہے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑ جائے پھر جب آپ خود کو غلط سمجھ رہے ہو تب بھی مضبوط رہیں اور حرام کے خلاف پھر دوبارہ سے انہوں نے حرام کا ورڈ بولا ہے کہ حرام کے خلاف اپنا موقف واضح کرے بالاخر یہ دنیا فانی ہے یہاں پر ایک اور میسیج میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اور جناب یہ میسیج ہے جی ایٹس وید آمنا کے نام سے انہوں نے سبا فیصل کو سبا فیصل کی بہو یعنی کہ نیہا کو میسیج کیا ٹیک کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ نیہا پلیز گیٹ اوٹ آف دس لیٹس مادر ان لاؤ انجوائی ہر لائف انجوائی اورز دو ویو لائک دونٹ برنگ ریلیجن ان بیتوین ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ مادر ان لاؤ یعنی کہ اپنی ساس جو ہیں ان کو کرنے دے اپنی زندگی انجوائے اور آپ برائے مہربانی جو ہیں اس میں نہ اس طرح سے پڑھیں and don't put your husband in test اور اپنی husband کو جو ہے وہ امتحان میں مد ڈالیں to choose between mother and wife یہ جو خاتون ہے انہوں نے مشورہ دیا ہے نیہا کو کہ آپ برائے مہربانی اپنے شوہر کو امتحان میں مد ڈالیں کہ ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے کہ وہ اپنی ماں اور اپنی بیوی میں سے کسی ایک کو choose کریں آگے وہ خاتون لکھتی ہیں کہ when you already living separately جب تم already الگ سے رہ رہی ہو تو why you keeping eye on the sustral activities تو پھر تم اپنے sustral کی اوپر کیوں اتنی گہری نظر رکھے ہوئے ہو ان کو کیوں جھانگ تانک جھانگ کر رہی ہو پھر آگے وہ لکھتی ہیں seems you both sas and bahu obsessed with each other کہ آپ دونوں sas اور bahu جو ہے وہ ایک دوسرے سے obsessed ہو چکے ہو اور اس چیز کو اب آپ روک دو کیونکہ یہ چیزیں بہت غلط ہو رہی ہیں کہ social media کی اوپر آ کر ساس بہ ہوئے ہمارے میڈیا stars بھی ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ رہے پھر آگے وہ خاتون لکھتی ہیں i warn you both میں آپ دونوں کو warn کرتی ہوں to put a full stop کی please آپ لوگ برائے میربانی اس چیز کو ختم کر دیں otherwise سلمان فیصل is surely gonna crazy i don't understand how that man is handling all this family drama وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ جو آپ کا شوہر ہے یعنی کہ سلمان وہ اس پورے family drama سے اب کس طرح سے نمٹے گا جس پہ کہ نیہا نے جواب دیتے ہوئے ان کو لکھا i don't live separately کہ میں separate نہیں رہتی مطلب میں سسرال والوں کے ساتھ ہی رہتی ہوں یہ ان کا کہنا تھا اچھا اس کے بعد ایک اور آئی ڈی ہے انہوں نے لکھا کہ we need your reply to sabah auntie and arsalan کے اندر کی بات کیا ہے with woes with woes oh god اچھا اب یہ جو آئی ڈی ہے اس نے پوچھا ہے کہ ہمیں اندر کی بات بتاؤ کیونکہ تمہاری ساس نے تم پہ جو الزامات لگائے ہیں تو تمہارا اس پہ کیا narrative ہے جس پہ کہ بہو یعنی کہ نیہا نے جواب دیا کہ اللہ سے پائیں گے سب اپنے عامال یعنی کہ انہوں نے پھر سے اپنی ساس کو اپنے سسرال والوں کو بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں وہ اللہ سے پائیں گے اور ساتھ ہی بہو نے یہ کہا کہ میری ساس اور میری نند حرام کے مزے لے رہی ہیں لیکن انہوں نے اس بات کو explain نہیں کیا کہ وہ حرام کے مزوں سے ان کی کیا مراد ہے کیونکہ ساس بہو کے معاملات اور ہوتے ہیں اور انڈسٹری اور میڈیا کے معاملات الگ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اگر ہم عظیوم کریں ان کی statement سے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی جو بہو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنی ساس اور اپنی نند سے کم جو ہیں وہ famous ہیں اس کی reason وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ امانداری سے چل رہی ہیں جبکہ ان کی ساس اور ان کی جو نند ہیں وہ حرام کاری میں ملویز ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے میڈیا میں بہت ساری خرافات ہیں project لیننگ کے لیے لوگ کیا کیا کچھ کرتے ہیں اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں تو میرے خیال سے ان کی بہو کا جو اشارہ ہے وہ اس طرف ہے جبکہ دوسری طرف اصل میں جو چکی میں پس رہا ہے وہ ہے جی سلمان سلمان جو ہے یعنی جو بیٹا ہے سبا فیصل کا اس کی reason یہ ہے کہ ایک طرف ماں کھڑی ہو گئی ہے ماں کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا ان کی بیٹی ساتھ میں ان کے شوہر ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ بہو کی طرف جاتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری طرف بہو کہتی ہے کہ وہ سب حرام کے مزے لے رہے ہیں اور میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں ادھر سے ساس کہہ رہی ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ بہو کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور ادھر سے بہو کہہ رہی ہے کہ میں ان حرام کاریوں کو سپورٹ نہیں کر سکتی لیکن یہ جھگڑا بہت ہی بیڈلی ایکسپوز ہوا ہے یہ جھگڑا جس کو دو سال سے ڈینائے کیا جا رہا تھا یہ جھگڑا یہ مسئلے یہ معاملات جس کو کہا جا رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے لوگ تو صرف اپنے پاس سے کہانیاں بنا رہے ہیں بالاخر یہ ست ثابت ہوا انفورچنیٹلی اگر ہمارے سٹارز جو ہمارے لوگوں کے لئے انسپریشن ہوتے ہیں اگر وہ بھی اپنی شادیاں اس طرح توڑیں گے اپنے گھروں کے معاملات اور جھگڑوں کو انسٹرگرام پر لے کر آئیں گے تو لوگ اس سے کیا سیکھ لیں گے میرا خیال ہے ہمارا معاشرہ بھی بلکل ایسا ہی ہو چکا ہے بے حس اور ہمارے لوگ اور ہمارے سٹارز سب لوگ ایسے ہی ہو گئے ہیں پچھلے دو سال میں ذرا اندازہ کریں کہ کس کس کی جوڑی نہیں ٹوٹی ہے اور کس کس کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں ہوا ہے اور کون کون اپنے معاملات کو انسٹرگرام پر نہیں لے کر آیا ہے تو یہ تھا جناب بہو کا نیریٹیو ساس کا نیریٹیو میں میں نے آپ کو بتا دیا اب ایک ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے سبہ فیصل کا جس میں وہ ڈانس کرتی دکھائی دے رہی ہیں میرا دل یہ پکارے آجا پہ اور ڈانس کرنے کی وجہ جو لوگ بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آخر کار جو دو ڈھائی تین سال کی جنگ تھی سبہ فیصل اور بہو کی وہ ختم ہوئی ختم اس طرح سے ہوئی کہ بہو سے انہوں نے چھٹکارہ پا لیا آخر کار انہوں نے انسٹرگرام پر آکے سوشل میڈیا پر آکر بھی اپنا غبار نکال دیا لوگوں کو بھی انہوں نے بتا دیا کہ ان کی بہو جو ہے اگر ایسی عورت کسی خاندان میں ایسی لڑکی آ جائے تو وہ گھر کو توڑ دیتی ہے اجار دیتی ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ڈانس جو انہوں نے کیا وہ اس خوشی میں کیا ہے کہ ایک چھٹکارہ پانے کی خوشی میں اور ساتھ میں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے ڈانس اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو یعنی کہ سلمان کے والد کو اور اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو اس لیے انہوں نے ڈانس کیا ہے جی میرا دل یہ پکارے آجا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ تو ایک وائرل گانا ہے میرا دل یہ پکارے آجا جس پہ سب لوگ اپنا دانس کر رہے ہیں تو سبا فیصل نے بھی اس پہ ڈانس کیا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی ان کا ایک بھنگڑا اپنے بیٹوں کے ساتھ بڑا مشہور ہوا تھا اس پہ بھی لوگوں نے بہت تنقید کی تھی اس وقت بھی لوگوں نے ان کو گالیاں اور بددوائیں دی تھی لیکن میں ایک بات کہوں گی کہ ہمارے سٹارز تو غلط کر ہی رہے ہیں لیکن ہمارے لوگ بھی غلط کر رہے ہیں جو ان کی پوسٹ پہ جاتے ہیں ان کے پرسنل معاملات میں انٹرفیر کرتے ہیں گندے گندے گالیاں لکھتے ہیں گندے گندے کمنٹ کرتے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سامنے والا جو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ بھی ایک انسان ہے اسے بھی فرق پڑتا ہے تو جناب اب باری ہے آپ لوگوں کی آئیے کورمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کو بہو صحیح لگتی ہے یا ساتھ صحیح لگتی ہے جو بھی آپ لوگوں کو لگتی ہیں بتائیے میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسی تدزیہ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹیڈ رنہ ہرگز متبھولیے کا چانل کو سبسکرائب کر لیجئے کہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکمان